موسیقی نماز اس امت کی پہچان ہے اور میرے نبی نے فرمایا جوئلت قررت و عینی فی الصلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے بلال ازان دو مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ ازان دو مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ ازان کی آواز سن کے اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ گھر میں ہوتے تھے خوش باش باتیں ہو رہی جو ہی ازان کی آواز آتی آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں اور میرے رب نے جتنا زور نماز پہ لگایا ہے اور کسی عبادت میں عبادات میں اور کسی پر اتنا زور نہیں لگایا لفظ صلات اس صلات یہ تو کوئی ستہ سٹھ دفعہ قرآن میں آیا ہے لیکن نماز کا تذکرہ صراحتاً اشارتاً کنایتاً کوئی سات سو دفعہ قرآن میں موجود ہے اتنا تقرار کسی کا بھی نہیں کسی بندگی کا نہیں اور میرے نبی جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت دو غصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں کیا السلا وما ملکت ایمانکن ان دو لفظوں کو آپ دورا کر گویا پورے تیس سپارے قرآن اور تقریباً دس لاکھ احادیث ہیں ان سب کا خلاصہ آپ دو لفظوں میں فرما رہے تھے میری امت نماز نہ چھوڑ نماز نہ چھوڑ میری امت میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا جو تمہارے ملازم تمہارے نوکر تمہارے غلام تمہارے کارندے تمہارے کارکون تمہارے مزدور ان پر رحم کرنا رحم کرنا ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور پڑ گیا صحابی ہیں طائف سے آ رہے تھے راستے میں چور پڑ گیا کہلیں کہ میرا مال لے لے مجھے کیا کرے گا کہا نہیں تجھے بھی قتل کروں گا ورنہ تجھا کے عمر کو میری شکایت لگائے گا اور میں پگڑا جاؤں گا کہلیں کہ پھر دو رقعات تو پڑھنے دے آخری نماز کا پڑھ لے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز پڑھیں دو نفل پڑھیں یا ودوت یا ظل عرش المجید یا فعال اللہ ماجور اللہ کو جو پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا رحم الراحم یا ایک دفع یا رحم الراحم تو ایک دم آواز آئی لا تقتل اسے مت قتل کرو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی بھی نہیں تو اس نے پھر تلوار اٹھائی انہیں کہا یا ارحم الراحم پھر ایک آواز آئی لا تقتل مت مرو پھر اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر انہیں تلوار اٹھائی کہا یا ارحم الراحم تو ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا کھوڑے پر اس کے آدمی نیزہ تھا تو اس نے آیت ہے سیدھا اس کے سینے کے پار کیا وہ چور گر اور اس کے جسم کو آگ لگی راکھ بن گیا ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے لگے میرے بھائی کون ہو اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مدد کی اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے تو انہیں فرمایا ارے میرے دوست جب تو نے اللہ کو پکارا فکا نقلِ ابوا بِالسَّمَائِ قَعْقَعْ جب تو نے کہا یا یا ودود یا ذَلْعَرْشِ الْمَجْدِ جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو ساتوں آسمان کے دروازے لرز اٹھے کون پٹھے جب تم نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی جب تم نے تیسری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لئے تیار تو میں نے ارز کی یا اللہ میں تیار ہوں کہ میں ساتوں آسمان کا فرشتوں جب اس نے پہلی دفعہ تم پر تلوار اٹھائی تو میں نے آسمان سے پکارا لا تقتل مت مارنا جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل مت مارنا اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا موسیقا 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 موسیقا